بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈابلیو چینل آج جانیے ایک ایسے شہید کی زندگی اور خدمات کے بارے میں جو ایران اور لبنان کی ایک مؤثر شخصیت اسلامی جمہوریہ ایران کے وزرہ دفاع اور ایراک کی جانب سے مسلط کردہ جنگ میں گوریلا جنگو کے بانی تھے جن نے امریکہ میں عالی تعلیم حاصل کی مگر زندگی کا آرام و آسائے چھوڑ کر شہادت کی راہ اختیار کی شہید مصطفیٰ چمران نو مارچ 1933 کو ایران کے دار الحکومت تہران میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مدرسہ دار الفنون اور علم برس میں حاصل کی اس کے بعد پندرہ سال کی عمر میں تہران کی مسجد ہدایت میں آیت اللہ محمود تعلقانی کے تفسیر قرآن اور آیت اللہ متحریک فلسفے اور منطق کے دروس میں شرکت کی شہید مصطفیٰ چمران نے سن 1933 میں تیل کو کومیائے جانے کی تحریک کے دوران اپنی سیاسی سرکرمیوں کا آغاز کیا بغاوت اور ڈاکٹر مصدق کا تختہ الڈے جانے کے دوران ایران کی قومی استقامتی تحریک میں شامل ہو گئے انہیں بھی تہران کے ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لیا اسی سال آٹھ دسمبر 1953 کو تہران یونسٹی میں امریکی نائب صدر ریچرڈ نیکسن کی آمد پر سٹوڈنٹس کی جانب سے مظاہرے میں وہ زخمی ہو گئے شہید مصطفیٰ چمران کو اسلامی سٹوڈنٹس ارگنازیشن تہران یونسٹی کے عراقین میں بہت جلد ایک محصر اور باس صلاحی شخصیت کے طور پر وزیرائی ملنا شروع ہو گئی سن 1958 میں آپ لیکٹرانک میکینک کے شعبے میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسی یونسٹی کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں استاد کے طور پر خدمات انجام دینے لگے اسی سال امریکی ٹیکساس انیویسٹی میں سکالرشپ حاصل کی اور ماسٹرز کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد الیکٹریکل انجیننگ میں تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کیلی فورنیا کی بروکلئی انیویسٹی سے بلازمہ فیزکس میں پی ایٹی مکمل کیا سن 1961 میں امریکہ مقیم ایرانی سٹوڈنٹس کی آرگنازیشن کے پہلے ازازی رکن بڑی پھر بعض قابل اعتماد سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر کیلی فورنیا میں ایرانی سٹوڈنٹس کی اسلامی انجمن تشکیل دی مگر پہلوی حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کی سکالرشپ ختم کر دی گئی سن 1961 میں محترمہ تھامسن ہیمن کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے اور امریکہ کے ایک اہم ترین علمی سنتی تحقیقاتی ادارے بل انسٹیچوٹ سے منسلک ہونے کے بعد نیو جرسی منتقل ہو گئے سن 1963 میں ابراہیم یزدی کے ساتھ مصر کا سفر کیا اور دو سال گوریلا جنگو کی مہارت حاصل کی ایرانیوں کو گوریلا جنگو کی مہارت سکھانے کی ذمہ داری قبول کی شہید چمران سن 1963 کو امریکہ واپس لوٹ گئے اور سن 1970 میں امام موسیٰ صدر کی دعوت پر لبنان چلے گئے ان کی اہلیہ لبنان میں سخت حالات زندگی کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ واپس پہ چلی گئیں اور ان سے جدا ہو گئیں شہید چمران نے لبنان میں اپنی سکونت کے دوران جبل عامل میں ایک ٹیکنیکل انڈسٹریل سکول چلایا اور سن 1975 میں لبنان میں ہی محترمہ غادہ جابر سے شادی کر لی سن 1972 73 میں غاسب سہیونی حکومت کے ساتھ جنوبی لبنان میں مسئلے جنگ میں شرکت کی وہ اس طرح فلسطینی قائد یاسی عرفات سے رابطے میں رہے 31 آگاست 1978 کو اپنے دوست امام موسیٰ صدر کی اغوا کے بعد امام خمینی سے ملاقات کے شوق میں 22 سال بعد فروری 1989 کو ایران واپس لوٹ گئے 1989 کو اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت دفاع کی جانب سے کردستان کی شہر پاوہ میں الہد کی پسند اناثر کے سرگرمیوں کا کلہ کما کرنے کے آپریشن کی سربراہی قبول کی امام خمینی کے تاریخی فرمان کے بعد 18 آگاست 1989 89 کی صبح شہید جمران اور ان کے ساتھ ہیم کی جدو چہت اور استقامت کے نتیجے میں یہ علاقہ آزاد ہو گیا شہید جمران کو 7 نومبر 1989 کو امام خمینی نے ایران کا وزارت دفاع مقرر کیا آپ دس مہی 1980 کو قومی اسلامتی کونسل کے رکن منتخب ہوئے اسی طرح آپ جون 1980 کو ایرانی پارلیمنٹ میں مجلس شرائے اسلامی کے پہلے انتخابات نے تہران سے رکن منتخب ہوئے ایران پر مسئلت کردہ جنگ شروع ہنے کے بعد شہید جمران آیت اللہ خامنائی کے حمرہ احواز کے جو اس وقت قومی اسلامتی کونسل میں امام خمینی کے نمائندے اور مجلس شرائے اسلامی کے رکن تھے سردام کی احواز پر پہلا گوریلا حملہ کیا جو اس وقت احواز کے نزدیک پہنڈ چکی تھی اسی کے ساتھ احواز میں فوج سپا اور ازاکار فورسز کو ہم آنگ کر کے گوریلا جنگو کا مشترکہ مرکز تشکیل دیا ڈاکٹر چمران نے اس مرکز میں انجینرین ڈیپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی جس نے پورے ملک میں کم ترین مدت نے سٹریٹیٹ مواصلاتی نظام کا جال بچھا دیا اس ڈیپارٹمنٹ نے دریائے کارون کے کنارے پانی کے پمپ لگا کر اس کا پانی اراکی ٹینکو کی طرف چھوڑ دیا جس کی وجہ سے احواز کی سمت اراکیوں کی پیش رافت رک گئی نومبر انیس سو اسی میں سوسنگارت کی آزادی کی آپلیشن کے درون آپ کا بایاں پیر زخمی ہو گیا لیکن آپ مکمل طور پر صحتیاب ہونے سے پہلے ہی دوبارہ محاذج جنگ پر چلے گئے اکیس جون انیس سو کیاسی کو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران دہلاویا کے علاقے میں فرنکلائن پر موچوں کے معنی کے دوران سر کے پچھلے حصے پر بام کے ٹکڑے لگنے سے زخمی ہوئے سوسنگارت کے مقامی استعال میں آپ کو ابتدائی تیبی امدال دی گئی اور وہاں سے احواز کے استعال منتقل کیے جانے کے درون ایمبولنس میں ہی آپ شہید ہو گئے آپ کو تیس جون انیس سو کیاسی کو تہران کے بہشت زہرہ قبرستان میں ثبوت خاک کیا گیا شہید جمران کی تحریروں میں دعاوں اور عارفانہ مناجات کے علاوہ متعدد کتابیں شامل ہیں جنہیں شائع کیا جا چکا ہے